بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا رسول اللہ اکل تسامکت حتہ راسیہ شرمیت میں جب حتہ کا بیان پڑھتے ہیں تو یہ مثال آتی ہے حتہ حروف جارہ میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ مثال آتی ہے اکل تسامکت حتہ راسیہ مشہور تو یہی ہے کہ حتہ راسیہ لیکن اس کو حتہ راسہہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حتہ راسوہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ پڑھیں گے حتہ راسیہ تو حتہ ہوگا جارہ اس نے جار دیا جب آپ پڑھیں گے راسہہ تو حتہ ہوگا آتفہ اگر آپ پڑھیں گے راسوہہ تو پھر حتہ ہوگا ابتدائیہ وہ تو آپ نے پڑھا ہوا حتہ راسیہ حتہ جارہ ہے راسیہ مزامزہ فلے ملکے مجرور جار مجرور ملکے مطالب یہ تو آپ کو پہلے سے آتی ہے اگر آپ پڑھتے ہیں حتہ راسہہ کیا پڑھتے ہیں اب یہ پانجی حتہ حرف اتفہ راسہہ کا اتفہ اسامہ کا تاپر اب یہ آپ ثانیاں والے چھوٹے ہیں حتہ آتفہ کی شرطیں ہوتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے چند پڑھتا ہوں مطلب آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں وہ پڑھاتا ہوں جو آپ کو آسانی سے سمجھ آجیں پہلی شرط یہ ہے حتہ آتفہ کی کہ اس کا ماں بعد اس میں ظاہر ہوگا ضمیر نہیں حتہ آتفہ کی پہلی شرط ماں بعد اس میں یہ راسہ اس میں ظاہر ہے ضمیر نہیں دوسری شرط یہ ہے اس کا ماں بعد معرفہ ہوگا اور ماں قبل کا جوز ہوگا ماں قبل کا باز ہوگا ماں بعد حتہ کا معرفہ بھی ہے اور اس کا باز بھی ہے کتنی شرط ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ماں بعد جو ہے وہ ماں قبل کی غائط ہوگا انتہا ہوگا اب یہ راسہ سامہ کا کی انتہا ہے میں نے مچھلی کھائی حتہ کہ اس کا سار یعنی سار آخر میں رہ گیا وہ بھی کھا لی گیا تو میں نے آپ کو حتہ آتفہ کی تین شرطیں بتائی ہیں نمبر ایک ماں بعد اس میں ظاہر یہ اس میں ظاہر ہے ماں بعد معرفہ ہو اور ماں قبل کا باز ہو یا جوز ہو یہ معرفہ ہے ماں قبل کا جوز ہے تیسری شرط ہے ماں قبل کی وہ غائط ہو انتہا ہو یہ ماں قبل کی کیا ہے انتہا ہے تو حتہ آتفہ کی تین شرطیں میں نے آپ کو پڑھائی تینوں کی تینوں اس حتہ میں پائی جا رہی ہیں لہذا حتہ کو آتفہ بنا سکتے ہیں پھر پڑھیں گے را ساہا پھر مزا مزافرہ ملکے اس کا آتف ہوگا ساما کا بھے ماں توفل ہے ماں تو ملکے اکل تو کا مفہولی بھی حتہ را سوہا جب پڑھیں گے تو پھر پھر حتہ ہوگا ابتدائیہ کیا ہوگا اب را سوہا ترقی میں کیا بنے گا یہ را سوہا مزا مزافرہ ملکے مبتدہ ہوگا اور خبر محضوف نکالیں گے مَأْكُولُن کیا مَأْكُولُن خبر یہ مبتدہ مزا مزافرہ ملکے یہ خبر ترجمہ ہوگا میں نے مچھلی کھائی حتہ کہ اس کا سار کھایا گیا حتہ کہ اس کا سار کھایا گیا جی کوئی سمجھ بھی آئی اور یہ مبتدہ مَأْكُولُن اس کی الحمدللہ